اسلام علیکم تو دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ 31 اگست جو ہے احساس ایمیجنسی کیش پروگرام کی آخری تاریخ ہے جس میں میں نے آپ کو پہلے ویڈیو بھی بنای تھی اس میں بھی میں نے آپ کو لائف پروف کے ساتھ دکھایا تھا کہ 31 اگست جو ہے احساس ایمیجنسی کیش پروگرام کی آخری تاریخ ہے تو اس میں ابھی تک بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک پیسے نہیں ملے اگر آپ نے 31 اگست سے پہلے پہلے پیسے حاصل کرنے ہیں آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کے والدین وفات پا چکے ہیں یا آپ کا بائیومیٹرک تصدیق کا مسئلہ آ رہا ہے تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے تو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کر دیا کریں تاکہ ایسے جن کا بھی مسئلہ ہو جن کے والدین وفات پا چکے ہیں یا جن کا انگوٹھے کا مسئلہ ہو تاکہ وہ بھی اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر اپنا فائدہ حاصل کر سکیں تو دوستو آپ نے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا ہے اور ساتھ میں گھنٹی کا انشان کو دبا کے آل پر کلک کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی جتنی بھی ویڈیوز ہوں وہ بلکل فری میں آپ کے پاس پہنچتی رہیں گی تو ویڈیو کو مجھے امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا تو چلے بھی نہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو اکتیس اگست جو ہے احساس ایمیجنسی کیش پروگرام کی آخری تاریخ ہے اور آپ نے اکتیس اگست سے پہلے پہلے پیسے حاصل کرنے ہیں اگر آپ کو اکتیس اگست سے پہلے پیسے نہیں ملتے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اکتیس اگست کے بعد بھی آپ پیسے حاصل کر پائیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں حکومت نے اعلان جو کیا تھا کہ تمام وفات پا جانے والے افراد اہل افراد کے لئے لواہکین اور بائیومیٹرک تصدیق جیسے مسائل کا سامنا کرنے والے مستقین پروگرام ختم ہونے کے ایک ماہ بعد تک اپنی رقم وصول کر سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اور ان کے نام پہ پیسے آئے ہوئے تھے اور ابھی تک ان کو مسئلہ آ رہا ہے اور ان کو پیسے نہیں ملے یا ایسے افراد جن کے بائیومیٹرک تصدیق نہ ہونے کی صورت میں ابھی تک ان کو پیسے نہیں دیے گئے ان کا بھی مسئلہ آ رہا ہے تو اس طرح کے جو افراد ہیں تو ان کو اکتیس اگست کے ایک ماہ بعد تک بھی ان کو پیسے ملتے رہیں گے وہ اپنے پیسے حاصل کر پائیں گے تو اگر آپ نے کس طرح سے آپ نے پیسے حاصل کرنے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے افراد جن کے والدین وفات پا چکے ہیں تو وہ کس طرح سے پیسے اپنے حاصل کر سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر والدین خامد یا بیوی اہل ہیں مگر وفات پا چکے ہیں تو اپنی درخواست پر مرہومہ مرہوم یا مرہومہ کا نام شناختی کارڈ نمبر اور مرہوم مرہومہ کے لواحقین میں سے مجوزہ مستحق فرد کا نام اور شناختی کارڈ نمبر درج کریں اور اس پتے پر ارسال کریں ڈاکٹر سانیہ نشتر وزیراعظم کی معاون خصوصی برائی سماجی تحفظ تفیف غربت ایف بلوگ پاکس ایکٹریٹ اسلام آباد تو اس پہ آپ نے ڈسپیج کرنا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو ایک دو دنوں میں میسج آجائے گا اور آپ اپنے پیسے حاصل کر پائیں گے یہ تو تھا ان لوگوں کے لئے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اور ان کے نام پہ پیسے آیا ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ جن کے بائیومیٹرک کی تصدیق کا ان کو مسئلہ آ رہا ہے تو وہ کس طرح سے پیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اہل ہیں لیکن بائیومیٹرک کی تصدیق نہیں ہو رہی تو احساس کی جانب سے ایسے افراد کیلئے طریقہ کاروزہ کر دیا گیا ہے جس کے بارے میں آپ کو بینک کی نامزد برانچ سے ادائیگی کے ایس ایم ایس اکاسی اکاتر سے مل جائیں گے جس میں بینک برانچ کا نام پتہ اور ادائیگی کے تاریخ بھی درج ہوگی مزید تفصیلات کیلئے نیچے دیا گیا لنک پر کلک کریں تو یہ ویڈیو کا لنک ہے جس کو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ دیکھ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں اس میں ویڈیو میں کیا بتایا گیا ہوگا تو وہ بھی آپ کو یہی بتایا گیا ہے کہ ایس افراد جن کو بائیومیٹر کی تصدیر کا مسئلہ ہے تو ان کو اکاسی اکاتر سے ایک اور میسج آئے گا جس میں ان کو بقاعدہ ایک بینک کا نام بتایا جائے گا مخصوص بینک کا نام اور آپ کو ایک ڈیٹ بھی دی جائے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس ڈیٹ کو آپ نے اسی بینک میں جانا ہے تو آپ اپنے پیسے حاصل کر پائیں گے